مساجد کی تعمیر یہ ایمان کی علامت ہے اور ایمان کی نشانی ہے انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنی زمین کا ٹکڑا گویا اپنے دل کا ٹکڑا وہ اللہ کے گھر کے لیے وقف لیا ہے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا من بنا لیلہ مسجدا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا اور ایک اور فرمانے رسول صغیراً او کبیراً جس نے چھوٹا گھر تعمیر کیا رب تعالیٰ اس کے لیے جنت میں چھوٹا گھر تعمیر کرے گا جس نے بڑا گھر تعمیر کیا رب تعالیٰ بڑا گھر تعمیر کرے گا ایک اور فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک قوس کے برابر بھی اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کیا اللہ رب العزت جنت میں گھر تعمیر کرے گا اور ایک اور فرمانے رسول کہ چھوٹا گھر اس کی بھی کتنی اہمیت ہے کتنی فضیلت ہے کبوتری کے گھونسلے اور انڈے جتنا بھی جو اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر تعمیر کرے گا نبی کائنات علیہ السلام نے اس معاملے کی اور اس عمل کی بڑی فضیلت بیان کی نہ صرف یہ کاری صاحبان مبارک بات کے مستحق ہیں بلکہ پورا علاقہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جن کے گھر جن کے گھروں کے پاس اب اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کے گھر کے پڑوسی بن چکی اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اچھا پڑوس اور پھر اللہ کے گھر کا پڑوس کمال ہی کمال ہے جمال ہی جمال ہے حسن ہی حسن ہے عظمت ہی عظمت ہے شان ہی شان ہے رفت اور رفت ہے نبی علیہ السلام کی کا فرمانے زیبقہ مساجد کے حوالے سے آپ نے سواد کر لیا ابھی افضل ذکریہ بھائی ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پہلے بھی بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا بچے آخر کے قائدہ نورانی قائدہ اور ناظرہ پڑھا کرتے تھے تو میں یہاں پر یہ بات ذکر کر دینا چاہوں جو بندہ نیکی کی بنیاد رکھ رہتا ہے اللہ اسے ہی بڑی نیکی کی دولت عطا کرتا ہے اللہ اسے ہی بڑی نیکی کی سعادت عطا کرتا ہے کیونکہ اس نے نیکی کی چھوٹی سی بنیاد رکھ دی ہے انہوں نے نیکی کی چھوٹی سی بنیاد رکھی گھر کے اندر قرآن کا ناظرہ پڑھا جانے لگا گھر کے اندر دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا اللہ نے اس چھوٹے عمل کو قبول کر کے بڑی نیکی کی سعادت عطا کر دی اللہ نے پورے گھر کے لیے اس جگہ کو اس مقام پچھو چھوٹی نیکی کی توفیق بڑی نیکی کا پیش خیمہ ہوتی ہے پیش خیمہ ہوتی ہے اور پھر اس گھر کو تعمیر کر کے اور اس کی تعمیر میں جو احباب جس قدر زیادہ محنت اور کوشش کریں گے جتنا جتنا اپنا حصہ اس میں شامل کریں گے اتنی ہی زیادہ عظمت اور شام والی ذات ہے اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا پورہ سمین کے اوپر سب سے عظیم جگہیں اللہ رب العزت کے گھر ہوا کرتے ہیں ان گھروں کو تعمیر کرنے والے وہ بھی پورہ عز پر عظیم لوگ ہیں ان کو آباد کرنے والے وہ بھی پورہ عز پر عظیم لوگ ہیں اور ان گھروں کے لیے وقت نکالنے والے وہ یا وہ اپنا سب سے قیمتی وقت انہی گھروں کے لیے صرف کر رہے ہیں جس جس چیز کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہو جاتی ہے مسجد کی طرف ہو جاتی ہے قرآن کی طرف ہو جاتی ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ عظمت اور شام والی بن جاتی ہے مسجدوں کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے اس میں جس قدر بھی اپنا حصہ ڈالا جائے اتنی ہمشبختی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہم پسندیدہ وقت بھی بن جاتا ہے مال بھی بن جاتا ہے اور وہ جگہ وہ کابش وہ کوشش سب کچھ اللہ کے ہاں بڑی ہی وہ معزز اور محترم بن جاتی ہے اللہ رب العزت محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کی تعمیر اور اس کے قیام اور اس مسجد کی آبادکاری کے لیے اللہ رب العزت ہمیں بھی بربور جو ہے وہ اپنا عزا اور حق ادا کرنے کی توفیق قطع فرمائے کوشش شیرہ بارا میں صورتی ہے کوشش بیدی what'sieli ہوں انüsselامی برای